اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس پر مخصف کے جو بڑے مخیر حضرات مالدار تھے اور اس کے خاندان کے محصر لوگ تھے انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں آپ اپنے دین اسلام اور قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کیجئے آپ ہماری تورات کے مطابق فیصلہ کیجئے کیونکہ ہم تورات کو حق مانتے ہیں تورات کو سچ مانتے ہیں آپ تورات کے مطابق ہمارا فیصلہ کیجئے آپ نے فرمایا تورات میں بھی یہ حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اس خاتون نے چونکہ چوری کی ہے لہٰذا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا کہا کہ دکھائیے کہاں ہیں آپ نے فرمایا تورات لے آو اب تورات سامنے آگئی اب جس جو آیت وہ چور کے بارے میں لکھی ہوئی تھی اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھا وہ ہے اس پادری نے اور رہبائی نے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا کہ آپ دکھائیے کہاں ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اب اسے آیت بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے بتائیے جی کہا ہے تو عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے اور یہ یہ یوہود کے بہت بڑے رہبائی تھے اور یہ مسلمان ہو چکے تھے اب جب یہ آیت انہیں دیکھ لیا کہ یہ مکاری کر رہے ہیں وہ آیت جو آیت سرقا buying پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ اپنے ہاتھ کو ہٹائیں اس لئے کہ اس ہاتھ کے نیچے تو آیت سرقا ہے آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے چمک نہیں لگی جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں وہ آج چمک رہی تھی جس کے اندر ہاتھ کاٹنے کے حکم تھا تو آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ تو یہود کی بیٹی ہے یہود کی بیٹی ہے جس نے چوری کی ہے اور جس کے ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا ہوں اللہ کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہوں تکبیر اللہ اکبر یہ ہے یہ احقاق حق ابتال باطل اس لئے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں انہ الذین یکتمونا ما انزل اللہ یہ چھپاتے ہیں اس تورات و انجیل کے اندر یہ حقیقت بتا دی گئی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ سچے نبی ہیں اور یہ قرآن کریم یہ سچی کتاب اور آخری کتاب ہے جس کی بشار خود تورات دے رہی ہے جس کی بشار خود انجیل دے رہی ہے لیکن چونکہ ان علوم کو چھپاتے تھے اسے اللہ تمہارک وطالع نے یہ وعید بیان کر دی یہ کتمان حق یہ حق کو چھپانے کا جو تمہارا یہ مرض ہے یہ فیل ہے یہ فیل جو عذاب کی طرف تمہیں لے جانے والا ہے یہ مغفرت کی طرف لے جانے والا نہیں